مکعی کے دانوں کو نکال کر انہیں بوننے کے لیے ایک مردسی مقام پر اگٹھے ہوتے ہیں اور وہ مکعی ان کے بنے ہوئے دانوں کو بطور سگات اور خوشک میوے کے طور پر استعمال کرتے ہیں یہاں کے مقامی افراد کا یہ رواج صدیوں پرانہ ہے جو آج تک زندہ ہوتا بندہ ہے جی اس وقت ہم دوڈیر میں ہیں اور آپ نے بٹ کڑائی کا تو نام سنا ہوگا لیکن یہ بٹ ہے اس کو بھی بٹ بلتے ہیں یہ دیکھ لیں اس میں آگ جل رہی ہے اور بڑے سلیکے کے ساتھ آگ جلائی جا رہی ہے اور دیسی لکڑ کے جو پتے ہیں سکے ہوئے وہ اس میں یود ہو رہے ہیں اور اوپر بنائے جا رہے ہیں جی مکعی کے دانے کتنا پرانہ یہ بٹ ہے جس میں اس وقت دیسی طریقے سے مکعی کے دانے بونے جا رہے ہیں اور پھر یہ لوگ استعمال کرتے ہیں اور استعمال بھی کیسے کرتے ہیں اور کتنے دنوں تک یہ گھر میں رکھتے ہیں ہمیں کہا گیا کہ ایز اس خوات بھی لے کے دوسرے شہروں میں بھی یہ ساتھ لے کے جاتے ہیں یہ اس کا باپ یہی کام کرتا تھا اچھا پھر یہ کرنے شروع ہو گیا اور پورے گاؤں آپ یہاں پر ہی لے کے آتے ہیں جی بلکل یہاں یہ لے کے آتے ہیں اچھا تو اس کے بعد کیا طریقہ کار کتنے کتنے آپ لے کے جاتے ہیں آپ پیار کروا گئے یہ تو ہر گھر سے لے کے آتا ہے تقریباً دو دو کلو بھی لے کے آتا ہے تین کلو بھی لے کے آتا ہے جب کسی کو چاہیے باہر لے کے جانے کے لئے وہ بھی لے کے آتا ہے باہر کہاں پر باہر دوبائی میں کدھر بھی دوبائی سعودی عرب جہاں پر پکاتے ہیں اور پھر لے کے جاتے ہیں یہ سوکتے نہیں ہیں آپ کے اتنے دور بھی چلے جاتے ہیں نہیں نہیں سوکتے نہیں ہیں اس کو کتنا ٹائم آپ استعمال کرتے ہیں کتنے دن ایک دن دو تین دن چلتا ہے دو تین دن چل جاتا ہے ہاں چل جاتا ہے بلکل اور جو سوٹی عرب لے کے جاتے ہیں اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے کہ ادھر پکا لیتے ہیں ایک کپڑے میں بن کر کے اپنے ساتھ لے کے چلے جاتے ہیں اچھا اس میں کچھ اور بھی ملاتے ہیں کچھ کیمیکال نہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہے یہ سرسو کا آئل تھوڑا ڈالتا ہے سرسو کا آئل یہ نرم ہو جاتا ہے جی بالکل اچھا یہاں ہوتی ہی وائٹ کلور کی میں کہی ہے وائٹ کی بھی ہے یہ یلو کی بھی ہے اچھا جو کاش کیا ہے جی زمیدار نے کاش کیا ہے وہ ہی ہوتا ہے آپ نے اپنے گھر سے لے کے آتا ہے ٹھیک ہے اور اب سریوں میں کسی کو بچا اور دانوں میں آئے دانوں میں Numد ہے یہ گھر میں یہ زیادہ یہ لوگ کھاتا ہے سردیوں میں اس میں گرمی کے موسم میں نہیں ہوتا ہے سردیوں میں ہوتا ہے تو اس میں کوئی میوہ جات بھی ڈالے جاتے ہیں نہیں وہ نہیں جاتے ہیں یقین سمپل کھاتے ہیں یہ ہمارا پرانا کلچر ہے اور یہ دانے جو ڈالتے ہیں بائی نمبر بچے زیادہ بچے کاتے ہیں اور سارے لوگ تو فاندوز ہوتے ہیں اس سے جوان اور بچے بھی سب اور سردیوں میں زیادہ استعمال ہوتے ہیں زیادہ سردیوں میں استعمال ہوتے ہیں جس کا سیزن ہوتا ہے یہ پیسے پھر کیسے پیسے بھی لیتے ہیں ان سے نہیں پیسے نا اس سے بس تھوڑا سا لیتے ہیں دانی لیتے ہیں اور اگر کوئی کہیں کہ پیسوں سے ڈالو تو پھر تیس پینٹیس چالیس روپے کا وہ اسے ڈالتے ہیں اور اس کے لیے دیتے ہیں اور پورے گاؤں کے عصبادی کے لوگ یہاں پر ہی آتے ہیں سب کے سب آتے ہیں وہ آخری حصہ سے گاؤں سے آتے ہیں گھروں میں نہیں یہ تیار یہ واحد یہی مرکز اپارٹا ہے جہاں پر یہ تیار نہیں جاتے ہیں یہی سانٹر ہے ادھر ہوتے ہیں اور یہ کتنا پرانا ہے یہ تو تقریباً میرے خیال میں دو سو سال سے پرانا ہے کلچر چل رہا ہے دو سو سال سے پرانا یہ کلچر چل رہا ہے ہمارا موسیقی